ہیلو دوستو پاکستان کے دلکش دارو حکومت اسلام آباد میں خوش آمدید شاندار مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقعہ اسلام آباد شاندار قدرتی حسن کا حامل ہے اور ملک کے سیاسی اور انتظامی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے دس لاکھ سے زائد عبادی کے ساتھ اسلام آباد ایک حلچل مچانے والا شہر ہے جو آپ نے جدیر انفرسٹرکچر سر سبز و شاداب اور پرسکون محول کے لیے جانا جاتا ہے تقریباً نو سو چھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر شہری ترقی اور قدرتی مناظر کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے اسلام آباد کے نوکھی خصوصیات میں سے ایک اس کی احتیاط سے منصوبہ بندی کی گئی ترطیب ہے جس میں وسیع راستوں اچھی طرح سے دیکھ بالوالے پارکس اور قدرتی نظارے ہیں شہر کا فن تعمیر روایتی اور اثری ڈیزائنوں کے اہم اہم امتزاج کی اکاسی کرتا ہے جس میں فیصل مسجد جیسے مشہور نشانات ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے جو اس کی سکائی لائن کو خوبصورت بناتی ہے سبزہ زار پہاڑوں سے گرا ہوا اور مارگلہ رینج کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے اسلام آباد درونی شائقین اور فطرس سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے مارگلہ ہیلز نیشنل پارک جو شہر کے مضافات میں واقع ہے پیادل سفر ٹریکنگ اور جنگلی حیات کو دیکھنے کے لیے کافی مواقع فرہم کرتا ہے دوستو ہم پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بارے میں کچھ اہم خبروں میں گوتا لگا رہے ہیں آبادی میں اضافہ کی وجہ سے رہائش کا ایک بڑا بہران چل رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کیپٹل ڈیویلپمنٹ اجنسی سی ڈی اے کچھ اہم رہائشی علاقوں کو ترقی دینے کی بات کرتے ہوئے اپنے پاؤں کے سیٹ رہی ہے خاص طور پر چھے شعبے سی فیفٹین ای فورٹین سی سکسٹین سی ٹویل آئی ٹویل اور آئی فیفٹین جو ممکنہ طور پر ہاؤسنگ مارکیٹ میں بیس ہزار پلاتو کا اضافہ کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان علاقوں میں ترقیاتی کام سو صرف تاری سے آگے بڑھ رہے ہیں ای ٹویل اور سی سکسٹین جیسے شعبوں میں پیشرفت بمشکل قابلت وجہ ہے اور دیگر چار شعبوں میں چیزیں آہستہ آہستہ چال رہی ہیں یہ شعبیں مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد میں رہائش کے بہران کو کام کرنے میں واقعی مدد کر سکتے ہیں لیکن کچھ رکاوتے ہیں ایف تھرٹین ڈی تھرٹین اور ای تھرٹین جیسے سیکٹرز میں مقامی لوگوں کے مسائل کی وجہ سے سی ڈی اے نے ابھی تک زمین کا قبضہ حاصل نہیں کیا ہے زمین کے بغیر وہ ترقیاتی کام شروع نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جن شعبوں میں کام شروع ہوا ہے جیسے ای ٹویل وہاں بھی دچکے لگے ہیں وہاں پر ترقیاتی کام نائنٹین ایٹی نائن میں شروع ہوئے لیکن چوتی سال گزرنے کے بعد جود ابھی تک نامکمل ہیں دوستو کچھ معاملات میں ٹھیکے داروں نے پراجیکس کو دورہ چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے تاخیر اور قانونی لڑائیاں ہو رہی ہیں لیکن یہ سب بری خبر نہیں ہے سی فورٹین سی ففٹین اور آئی ففٹین جیسے شعبوں میں ترقی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے آئی ففٹین میں دو زیلی شعبیں پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں اور باقی تکمیل کے قریب ہیں دوستو سی ڈی اے کو امید ہے کہ ان علاقوں میں ترقی جلد مکمل ہو جائے گی مجموعی طور پر سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ وہ جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سال آئی ٹویلڈ سی فورٹین اور سی ففٹین جیسے شعبوں میں کام مکمل ہو جائے گا دوستو آئیے اپنی انگلیاں بور کرتے رہیں اور اسلام آباد کے ہاؤسنگ بہران کو کم کرنے میں کچھ پیش رفت کی امید رکھیں